کیارے دیوانوں میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دھول بجانے والا حسینیت بن جاتا ہے کیا دھول کھہمِ حسین میں بجا تھا کیا دھول کھہمِ حسین میں بجا تھا کیا دھول حسین کی شہادت میں بجا تھا کیا علی اکبر کی شہادت میں دھول بجا تھا کیا علی ازگرد کی شہادت میں دھول بجا تھا جب تاسیم کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے تب دھول بجا تھا مجھے جواب دو تب دول بجا تھا جب بیویوں کی چادر اچھی نہیں گئی تھی تب دول بجا تھا میرے پیارے آقا ﷺ کے پیارے دیوانو کیا دول بجا تھا جس کی شادیوں میں دول نہیں بجے تو ان کی شہادت میں دول کیسے بچ سکتے ہیں دول بجانے والے حسینی تصور کرتے ہیں میرے پیارے آقا ﷺ کے پیارے دیوانو تم دول بجاؤ مگر ایک شرط ہے جب اپنے اڈار سال کے بچے کا انتقال ہو جائے تب ڈھول بجانا پھر علی ایسگر کی شہادت پہ ڈھول بجانا پھر علی ایسگر کی شہادت پہ ڈھول بجانا تیرے بچے کا انتقال ہو جائے تو تعلی بجانا بھول جاتا ہے تیرے بچے کا انتقال ہو جائے تو تعلی بجانا بھول جاتا ہے اور حضرت امام حسین کی شہادت پہ تم ڈھول بجاتے ہو ناچ گانے کرتے ہو